مسیح سوک عظیم و جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرا نام پادری ٹونی ویلیم ہے میں پنجاب یونیورسٹی میں برانی زبان کا استاد ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ایف جی بائبل کالج میں پرانے اہدنامے کی تعلیم دیتا ہوں آج جبکہ مدرز ڈے ہیں تو اس خوبصورت موقع پہ میں شکر گزار ہوں گواہی ٹی وی کا کہ اس نے موقع دیا کہ میں خداون کے کلام میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جہاں تک انسانی رشتوں کا تعلق ہے تو انسانی رشتوں کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے جب ہمارا تعلق اس دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے رشتے بھی اس کی زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں اس لیے انسانی رشتوں کی عمر بس اتنی ہی ہے جتنی کسی انسان کی عمر ہے اس لیے انسان کی عمر کے ساتھ ہی اس کے رشتے بھی اسی دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں مسیح خداون کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سلیب پہ لٹکا ہے جب وہ اپنی جان دینے کے قریب ہیں تو اس وقت وہ ان رشتوں کی اس گہرائی کو اور اس نزدیکی کو بڑے گہرے طور پر محسوس کرتا ہے کیونکہ انسانی رشتیں ہم پر بڑا گہرہ اثر ڈالتے ہیں ہمیں اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان سے جڑے ہوئے فرائز کو ادا کریں اس سے جڑے ہوئے ذمہ داریوں کو ادا کریں وہ جو جو ذمہ داری جس رشتے سے تعلق رکھتی ہے اس کی ادائیگی ہی ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے ہم جب مسیح خداون کو دیکھتے ہیں تو وہ سلیب پہ لٹکا ہے لیکن اس وقت بھی وہ اپنے تمام رشتوں کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے وہ انسان کی نجات کی بات کرتا ہے اور مریم کے بطن سے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ماں کا بھی خیال رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آگیا اب میں مرنے والا ہوں اور سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو شاید میرا تعلق جب مریم سے ختم ہو جائے گا تو مجھے اس کی کسی طرح کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اس بات کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے گو کہ انسانی رشتوں کی عمر چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس حقیقت کو ضرور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسانی رشتوں میں موجود ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہماری بنیادی ترجیح ہونی چاہیے اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ مسیح خداوند ہر اس رشتے کو جو اس کے ساتھ جڑا اس دنیا میں اس نے نہ صرف اس کو نبھایا بلکہ نقطہ عروش تک نبھایا اگر ہم مقصہ مریم کو دیکھیں تو مقصہ مریم کا بیٹا بن کر وہ تیس سال تک اس دنیا میں ایک بیٹے کی طرح اپنی ماں کے ساتھ رہا اور اس نے اپنے ماں کے ساتھ اپنے تعلق کو بھرپور طریقے سے گزارا ہوگا گو کہ ہمیں زیادہ اس کی اس تیس سالہ زندگی کے بارے میں پتا نہیں کہ اس کی اس تیس سال اپنی ماں کے ساتھ کیسے گزرے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اپنے ماں کے ساتھ تعلق ویسے ہی مضبوط ہوں گے جیسے ایک عام بیٹے کے اپنی ماں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی جب ہم لازرس کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بڑا گہرا محسوس ہوتا ہے جب ہم اس کی بہنوں کے ساتھ اس کا تعلق دیکھتے تو وہ بھی بڑا گہرا ہے کیونکہ جب لازرس کی قبر پر مسیح خداون جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر اس کی جو بہنیں ہیں وہ مسیح خداون کو احساس دلاتی ہیں اپنے دکھ کا جو ان کے اندر ہیں اپنے کرب کا جو ان کے اندر ہیں کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ جو گزرتا ہوا رسنے میں مردوں کو زندہ کرتا ہے جب وہ مسیح خداون کو پیغام بھیجیں گی تو وہ ایک لمحے میں آئے گا اور اسی وقت لازر کو زندہ کر دے گا لیکن مسیح خداون لازر کے مرنے کے تین دن بعد تک اس کے پاس نہیں جاتے اور مرنے کے تین دن بعد جب وہ جاتے ہیں تو وہاں جو صورتِ عالب بڑی عجیب ہے انتہائی مایوسی ہے کیونکہ ایک بہن تھی جو مسیح خداون کو اسی طرح پیار کرتی تھی جس طرح وہ لازر کو پیار کرتی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ مسیح خداون کو فوری آنا چاہیے اور لازر کو زندہ کرنا چاہیے لیکن مسیح خداون نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نہ صرف اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے نہ صرف اس کو انسانی رشتوں کی قدر اور ان کی اہمیت کا اندازہ تھا بلکہ اس سے یہ بھی اندازہ تھا کہ اس سے انسانی تعلقات کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بھی مضبوط رکھنا ہے ان کو بھی قائم رکھنا ہے اور ان رشتوں کی جو اہمیت ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے اسی لئے مسیح خداون جب لازرس کی قبر پہ جاتے ہیں تو مقصہ مریم سے وہ بڑے واشقاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خداون کا جلال دیکھے گی اور پھر مسیح خداون لازرس کو زندہ کرتے ہیں یعنی کہ مسیح خداون نے اپنی زندگی میں ہمیشہ رشتوں سے جڑے ہوئے تمام فرائز کو تمام ذمہ داریوں کو اور جو بھی رشتوں نے اس سے توقع کی اس نے ان کو پورا کیا مسیحیت انسان کو روحانیت کی طرف لے کے جاتی ہیں لیکن مسیحیت ایسا مذہب نہیں ہے جو روحانیت کی طرف اتنا لے کے جائے کہ وہ انسان کو انسانوں سے کٹ کر الہدہ ہو جانے کے لئے کہے جو کہے کہ انسانوں کو چھوڑ کر انسان کو کہی ویرانے میں چلا جانا چاہیے کہیں دور جانا چاہیے اپنے رشتوں کو ترک کر دینا چاہیے بلکہ مسیحیت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اسے خدا کے بھی قریب ہونا ہے اور انسانوں کے بھی نزدیک ہونا ہے اور یہ بات مسیح خداون کی زندگی میں ہمیں بڑی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ جب بھی اسے انسانوں سے الہدہ ہونے کا وقت ملتا ہے تو وہ خدا باپ کے پاس رفاقت کے لئے پہاڑ پہ چلا جاتا ہے اور جب اسے خدمت کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر اپنے ان گروہ کے ساتھ تو اس بھیڑ کے ساتھ جو کبھی چار ہزار کبھی پانچ ہزار کی بھیڑ اس کے گد جمع ہو جایا کرتی تھی ان کی خدمت سر انجام دیتا ہے مسیح خداون کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات آئے جس کے بیش میں اسے بہت سے پریشانیوں سے بہت سے دکھوں سے گزرنا پڑا کئی مرتبہ مسیح خداون کو پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی سنگسار کرنے کی کوشش کی گئی اس پہ الزام لگائے گئے اس پہ فرق فرق تحمتیں لگائے گئیں اور کوشش کیا گیا کہ مسیح خداون کو اس دنیا میں تمام طرح کی سزائیں دی جا سکے لیکن مسیح خداون تمام چیزوں کو برداشت کرتے رہے دیکھتے رہے اور ان تمام حالات میں وہ کبھی بھی رشتوں کو اور ان کی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کر پائیں انسان نے جب بھی خدا کی قربت کو حاصل کیا تو اس نے انسانوں سے روپوشی اختیار کر لی لیکن مسیح خداون نے جب ہم یونہ کی انجیل اس کے تیرے میں باپ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مسیح خداون کو جب یہ احساس ہوا کہ خداون وہی جلال اسے واپس دینے والا ہے جو ازل میں وہ باپ کے ساتھ رکھتا تھا تو اس نے اس وی وقت اٹھ کر کپڑا اپنی کمر سے باندھا اور اپنے شاگردوں کے پاؤنڈ ہوئے یعنی کہ مسیح خداون نے اس بات کا اظہار کیا کہ اسے اس بات کا واضح طور پر پتا ہے کہ اس نے کیسے رشتوں کو نبھانا ہے اور آج چکے ہم بات کر رہے ہیں مدز دے کی تو اس لیے یہاں پر یہ بات واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ مسیح خداون نے جب وہ مسلوب ہو رہا تھا جب وہ دکھ اٹھا رہا تھا جب اسے سلیپ پر لٹکا دیا گیا تھا کیلوں کے ساتھ جب اس کے مزاک اڑایا جا رہا تھا اس پر تھٹا کیا جا رہا تھا اس کے جسم سے خون بہ رہا تھا جب اس کے جسم میں پانی کی مقدار کم ہونی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو رہی تھی تب بھی مسیح خداون اپنے رشتوں کو فراموش نہیں کر پایا بلکہ اس نے تب بھی اپنے اس رشتے کو جو سلیپ کے قریب موجود تھا ان سب کو اپنے سامنے رکھا اور اس نے اپنی ماں کے ذمہ داری کو جو اس کے اوپر آئیت تھی اسے ادا کیا مسیح خداون پیلوٹا تھا اور یہودی معاشرے میں پیلوٹے کو دگنا حصہ دیا جاتا تھا اسے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا جاتا تھا وراست میں سے تاکہ وہ جب ماں باپ بزرگ ہو جائیں تو وہ ان کی ذمہ داری کو سنبھال سکے انہیں پال سکے اور ان کی خدمت کر سکے اس لئے مسیح خداون جو تھے وہ پیلوٹا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس وقت جب سلیپ پہ لٹکا ہوا ہے تو ساری ذمہ داری اس پہ ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اس واقعے سے ہمیں ایک سبق حاصل کرتے ہیں کہ مسیح خداون کی ماں کو سنبھالنے والا کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں ہے یوسف مر چکا تھا اور اب مقصہ مریم اکیلی تھی اور کوئی اور دوسرا مسیح خداون کے علاوہ مقصہ مریم کو سنبھالنے والا نہیں تھا تو اس وقت مسیح خداون نے اپنی نظر دوڑائی اور تلاش کیا کہ ایسا کونسا شخص ہے جو مقصہ مریم کی ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے تو یہاں پر امتحان تھا جس میں تین قسم کے لوگ تھے جو کامیاب ہو پائے تھے جب ہم مسیح خداون کی سلیب کے پاس دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں تین طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں پہلے شخص وہ جو اسے مسلوب کرنا چاہتے تھے دوسرے وہ جو مسیح خداون کے ساتھ تھے اور تیسرے رومی سپاہی تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ مسیح یسو کو مسلوب کریں ان تین گروہوں میں سے ایک گروہ سب سے منفرد ہے اور وہ ہے مقصہ مریم اس کے ساتھ چند عورتیں اور یہنہ عارف جس کے بارے میں یہنہ کی انجیل میں بار بار ملتا ہے کہ مسیح اسے پیار کرتا تھا مسیح اسے اپنے قریب رکھتا تھا مسیح اسے پیارا سمجھتا تھا اور کیوں مسیح اسے پیارا سمجھتا تھا یہنہ عارف نے مسیح خداون کو کبھی چھوڑا نہیں جب مسیح اسو کو گتسمنی میں سے گرفتار کیا گیا تو وہ مسیح اسو کے ساتھ ساتھ رہا مسیح اسو کو جب بھی کسی عدالت میں لے جایا گیا وہ مسیح اسو کے ساتھ ساتھ ہر عدالت میں گیا ہر ایک جگہ پر گیا اور یہاں تک کہ اب جب مسیح اسو کو مسلوب کیا جا رہا ہے تو یہاں بھی وہ سلیب کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور مسیح خداون کے آخری واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ بات اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ وہ مسیح اسو کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا اس لیے مسیح خداون اسے عزیز رکھتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ماں بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہ اس کی محبت ہے کیونکہ جب بھی کوئی مسلوب ہوتا تھا اس کے رشتے دار اس سے قطع تعلق ہو جاتے تھے لیکن یہاں ایک ماں ہے جو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے وہاں پر موجود ہیں اور اکلوتا بیٹا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں تو اب اس دنیا سے جانے والا ہوں میرا اس دنیا سے جو تعلق ہے جسمانی وہ ٹوٹنے والا ہے تو وہ اس دنیا میں اپنی آخری ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مقصہ مریم کو یہنہ کے حوالے کرتا ہے مسیح خداون نے جب یہنہ اور مقصہ مریم کا تعلق استوار کر دیا انہیں کہا یہ تیری ماں ہیں اور یہ تیرا بیٹا تو اس نے دراصل اپنی محبت کا وہ کرز ادا کر دیا جو بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کے پر آئیت تھا کہ وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کرے اس کے مرتے دم تک اور اب جبکہ مسیح خداون خود جانے والے تھے تو اب اس نے اپنی آخری ذمہ داری کو بھی ادا کر دیا آج مددے ہیں اور ہم مغربی تہذیب کے اس تہوار کو منا رہے ہیں جس کے بیچ میں بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو پھول پیش کرتے ہیں اپنی ماں کو چوکلٹس پیش کرتے ہیں اپنی ماں کو بہت سے تحائف دیتے ہیں لیکن یہاں اس حقیقت کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ مغربی معاشرہ نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کے تہواروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ماں اور بچوں کے تعلق اتنے مضبوط ہیں اتنے گہرے ہیں کہ اس کے بیچ میں کسی تہوار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روزانہ صبح و ماں اپنے بیٹے کا ماتھا چومتی ہے اور اسے اٹھاتی ہے اور اسے سکول کالج یا دفتر بھیجتی ہے تو ایسی ماں کو کسی تہوار کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر جا کر اس کا بیٹا اپنی ماں کو پھول پیش کرے یا کوئی اور ایسی چیز پیش کرے جس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جس میں بیٹا روز اپنی ماں کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے اور ماں اپنی محبت کا روز بیٹے کے ساتھ اظہار کرتی ہے جب وہ اس کا ماتھا چومتی ہے جب وہ اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں جب وہ اس کے لئے خداون کے کلام میں سے پڑھ کے خداون کے حضور مناجاتیں پیش کرتی ہے تو ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹے کا جو تعلق ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہیں لیکن تو بھی ہم جب اس تہوار کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہم اس دن کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں ہمیں ایک حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دن صرف سال میں ایک دن منانے کی ضرورت نہیں ہم نے جس واقعہ کو دیکھا وہ مقصہ مریم کا اور مسیح خداون کا واقعہ تھا جو کہ اس دنیا سے جانے والا تھا لیکن ہمارا جو تعلق ہے اپنی ماں کے ساتھ وہ روز کا تعلق ہونا چاہیے ہمیں روز اپنی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے روز اسے احساس دلانا چاہیے کہ اس نے ہمارے لئے جو کچھ بھی کیا وہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس نے ہمارے لئے جو قربانیاں دی جو کچھ بھی کیا ہمیں اس کے لئے اس کا نا صرف شکر گزار ہونا چاہیے اسے پیار کرنا چاہیے بلکہ ہمیں سال میں ایک دن کی بجائے ہر روز اپنی ماں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہم اسے پیار کرتے ہیں اس کی محبت کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنے چاہیے ان کے لیے خداون کی شکر گزاری کرنے چاہیے کہ خداون نے ہمیں یہ رشتے دیئے ہیں تو جیسے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ مقصہ مریم کا اور مسیح خداون کا تعلق جو ہے وہ بہت گہرا ہے لیکن مسیح خداون کی ذات میں ایک دلچسپ بات جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب دوسروں کے ساتھ اپنے تعلق کی گہرائی میں اترتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے مسیح خداون اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس نے اپنے دکھ اور کرب کے دوران بھی اپنی ذمہ داریوں کو برداشت کیا مسیح خداون اور مقصہ مریم کے تعلق کوئی نہیں جب ہم اس کے اس دنیا کے ساتھ تعلق کو دیکھتے ہیں تو مسیح خداون کسی بھی مقام پہ اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کرتا وہ جب بھی کسی بھی جگہ پر ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے جب ہم کانہ گلیل کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تمام میں ختم ہو چکی ہے اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ رشتے داروں کے درمیان بیزدی کا مقام ہو سکتا ہے جب بھی کھانا کسی بھی معاشرے میں کم ہو جاتا ہے خاص طور پر ایسے موالک میں جو کہ مشرقی ہوں تو وہاں پر کھانے کا کم ہو جانا یا کسی بھی چیز کا کم ہو جانا بیزدی سمجھا جاتا ہے ایسے وقت میں مقصہ مریم آ کر مسیح خداون کو احساس دلاتی ہیں کہ یہ تیرا مقام ہے کہ تجھے یہاں پر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو مسیح خداون نہ صرف وہاں پر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں بلکہ وہاں پر اپنے ہونے کے اس مقصد کو بھی پورا کرتے ہیں کیونے بطور رشتہ دار وہاں پر موجود تھے اور رشتہ داروں کا مطلب یہ ہوتا ہے یا رشتہ داری کا مقصد یہ ہوتا ہے یا رشتہ داری کی ذمہ داری اور کرز یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ دوسروں کی مدد کی جائیں اور مسیح خداون مقصہ مریم کی تحریک پر ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں بلکہ اس حد تک پورا کرتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو مسیح خداون نے میں وہاں پر تیار کر کے ان کے سامنے پیش کی وہ دوسری میں سے بہت عالی تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ سارے واقعے میں مسیح خداون اپنی ذمہ داری کو کیسے خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں مسیح خداون جب کرب میں ہیں جب دکھ میں ہیں تب بھی وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ وہ ہر ایک چیز کو قدرتی طور پر لیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اس وقت برے حالات میں ہوں آپ کو میرے حالات کو دیکھنا چاہیے مسیح خداون نے اپنے تمام سلیپی سفر میں کبھی بھی یہ نہیں کہا میرے حالات یہ ہیں میں ان حالات میں ہوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ میں یہ برداشت کر رہا ہوں مسیح خداون کی زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہے علاقہ ہم اپنی انسانی زندگی کو دیکھیں تو اکثر جب بھی کسی ذمہ داری کی ادائی کی بات ہوتی ہے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے مسائل کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم پہ یہ چیلنجز ہیں ہمارے ساتھ ہمارا بھائی وفادار نہیں ہمارے ساتھ ہمارے رشتے دار وفادار نہیں ہمارے ساتھ ہماری ماں اتنا پیار نہیں کرتی جتاں دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کرتی ہے اور ہم اکثر اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں جس سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت مظلوم ہیں اور ہم پر ہمیشہ سے ظلم ہوا ہے لیکن مسیح خداون ایسا کبھی نہیں کرتے انہیں پتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی کو پیار چاہیے تو اسے پیار کی ضرورت ہے جب کسی کو شفا چاہیے تو اسے شفا ہی دینی چاہیے جب کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اسے مدد ہی دینی چاہیے اس لئے مسیح خداون نے انسانی فطرت کو ہر جگہ پر نا صرف محسوس کیا دیکھا بلکہ پورا بھی کیا اس نے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں کہا کہ ابھی ایسا نہیں ہو سکتا اگر کسی مقام پر مسیح خداون نے کسی کو روکا بھی تو اس کا مقصد کچھ اور تھا اس کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کی بھلائی نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ لوگوں کی بھلائی اس طرح سے کرنا چاہتا تھا جیسے خدا کے جلال کو لوگ جان سکیں دیکھ سکیں اور بہتر طور پر سمجھ سکیں اس لئے مسیح خداون نے جب بھی اپنی ذمہ داریوں کی ادائی کی اس نے ان کو فطرت کے مطابق کیا جو انسانی فطرت ہے کہ یہ میری مجبوری ہے یہ میری ضرورت ہے اور یہ پوری ہونی چاہیے مسیح خداون نے اکثر لوگوں کی ضرورتوں کو اسی طرح سے پورا کیا اور مسیح خداون نے اپنے فرائض کی جو ادائی کی تھی اسے بالکل قدرتی انداز میں پورا کیا قدرتی انداز ایسا ہی ہے کہ ایک ماں ہے جس کا بیٹا جدا ہو رہا ہے اور اس کو اب کسی بیٹے کی ضرورت ہے اس کو اب کسی ایسے کی ضرورت ہے جو اس کے بیٹے کی کمی کو پورا کر سکے اور یہاں پر بیٹے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خداون یسو مسیح اپنے شاگرد کو اس کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں مسیح خداون اپنی ماں کو یہنہ کے حوالے کرتے ہیں اور یہنہ کا تعلق ماں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور اسے اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھ جیسے تُو میرے ساتھ وفادار رہا ایسے ہی تو میرے ماں کے ساتھ وفادار رہنا جیسے تو میرے ساتھ ہر جگہ پر کھڑا ہوا اس لئے تجھے میری ماں کی بھی اس کی موت تک حفاظت کرنی ہے اور کبھی بھی اسے چھوڑنا نہیں ہے گھوکے کتاب مقدس میں مقصہ مریم کی زندگی کا آگے کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا لیکن ہمیں اس چیز کا بڑا گہرا احساس ملتا ہے تاریخ سے کہ یوسف کے بعد جب مقصہ مریم اکیلی ہے جب ساری زندگی مسیح خداون پہ ہیں اور مسیح خداون نے وہ ذمہ داری یحنہ عارف کو دی ہیں تو یحنہ عارف نے اپنی ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے جیسے وہ مسیح خداون کی صلیب کے سامنے بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا ویسے وہ آخری عمر تک مقصہ مریم کے ساتھ کھڑا رہا اس نے اسے فراموش نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جو بیٹے کا تعلق ماں کے ساتھ تھا اس کی پوری طرح سے ادائیگی کی اور یہ دراصل یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسیح خداون بڑی باریک بینی سے سوچ رہے تھے انتظار کر رہے تھے کہ کب وقت آئے گا جب میں اپنے اس فرض کو ادا کروں گا کب وقت آئے گا جب میں اس ذمہ داری کو کسی اور کے حوالے سوپو گا مسیح خداون نے نظر دوڑائی ہوگی اپنے رشتہ داروں پر اپنے عزیز و اقارب پر اپنے تمام واقفکاروں پر جو بھی اس کے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب میں شامل ہوں گے کہ ان میں سے کون ہے جو اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے ان میں سے کون ہے جو اس کی ماں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور اس نے سب کچھ سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر جب درست وقت آیا تو اس نے درست وقت پہ درست فیصلہ کیا ذرا غور کیجئے سارے واقعے پہ جیسے ہی اس نے مقصہ مریم اور یہنہ کے تعلق کو قائم کیا اسی لمحے اس نے سوچا نہیں کہ اب میں کیا کروں اسی لمحے اس نے سوچا نہیں کہ مجھے کرنا کیا چاہیے اس نے بغیر سوچے سمجھے مقصہ مریم کو اسی وقت ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گیا کتنا وفادار انسان ہے جس کے حوالے مسیح خداون نے درست وقت پر اپنی ماں کو کیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میری ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ایسا ہی شخص ہونا چاہیے جیسا مسیح خداون تھا گو کہ مسیح خداون کا متبادل کوئی شخص اس دنیا میں ہو نہیں سکتا لیکن اس نے ایک ایسا بندہ دیکھا جو مسیح خداون کی مسلوبیت تک اس کے ساتھ رہا اور اسے یہ احساس ہو گیا کہ جو میری مسلوبیت تک میرے ساتھ رہا اور اس نے مجھے نہیں چھوڑا وہ میری ماں کو بھی اس کے مرتے دم تک نہیں چھوڑے گا اس کے مرتے دم تک اس کی دیکھ بال کرے گا اور ایسا ہی تاریخ میں سے ہمیں ملتا ہے کہ اس نے مقصہ مریم کی دیکھ بال کی اور اسے ہمیشہ سنبھالتا رہا مسیح خداون نے اپنی زندگی میں رشتوں کے تمام کرز ادا کی یہ تمام ذمہ داریاں ادا کی اور اس سے ہمیں بڑی تحریک ملتی ہے کہ ہمیں اپنے تمام رشتوں سے جڑی ہوئی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے کئی مرتبہ ہم اپنے اس دوہزار انیس کے محول میں رشتوں سے جان چھڑاتے ہیں رشتوں سے بھاگتے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں آج کل خاندانی نظام جو ہے وہ بہت آئیسولیٹ ہو گیا ہے اور ہم جس معاشرے میں ہیں یہ بڑا مایکرو فیملیز کا معاشرہ ہے جس میں میاں بیوی اور بچوں کا ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے اور اسی گھرانے میں ہم پوری زندگی گزارتے ہیں اور کبھی کبھی یہ دو تین چار یا پانچ لوگوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مایکرو فیملی سسٹم ہے جس کے بیچ میں ہم زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں ہم ان رشتوں کو جو خدا نے ہمیں بخشی ہیں خدا نے ہمیں ماں دی ہیں باپ دیا ہے خدا نے ہمیں بہن بھائی دی ہیں اور عزیز و قارب دی ہیں آج کے دور میں ہم ان سب سے کٹ کے رہنا چاہتے ہیں اور صرف جڑے رہنا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے اور آپس کے تین چار رشتوں سے لیکن خدا یسو مسیح کو دیکھیں کہ اس نے تمام رشتوں کو قائم کیا اور تمام رشتوں کی ضروریات کو اور فرائض کو ادا کیا اس نے کسی بھی رشتے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا اور یہاں پر جس رشتے کو ہم دیکھتے ہیں وہ مقصہ مریم کے ساتھ تھا کہ اس نے پورے دل کے ساتھ اور پورے جذبات کے ساتھ اس نے اپنے اس شاگرد کے حوالے کیا جو اسے سنبھال سکتا تھا اور اس نے اس کو آخری عمر تک سنبھالا آئیں ہم اپنے خاندانوں میں اپنے گھرانوں میں اپنے کھوئے ہوئے رشتوں کو تلاش کریں آج بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے پھول خریدے ہوں گے اپنی ماں کو دینے کے لیے جنہوں نے شاید چوکلٹ خریدی ہوگی اپنی ماں کو دینے کے لیے لیکن ہماری ماں کو شاید ہماری چوکلٹ ہمارے پھولوں سے زیادہ ہماری ضرورت ہے ہمارے پیار کی ضرورت ہے جس طرح جب ہم پیدا ہوئے اس نے ہمیں اپنے گلے سے لگایا اور ہمیں پیار کیا آج ہماری ماں اسی طرح ہمیں پیار کرنا چاہتی ہے آج ہمارا باپ ہمیں اسی طرح پیار کرنا چاہتا ہے اس لیے ہمیں اپنے رشتوں کو چھوڑ کر یہ انگریزوں والے سٹائل میں سال میں ایک دفعہ ماں باپ کو پیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اس پیار کو روزانہ دہرانے کی ضرورت ہے روزانہ ماں باپ کو پیار کرنے کی ضرورت ہے روزانہ انہیں احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم شکر گزار ہیں خدا نے ہمیں ماں دی باب دیا اولاد دی رشتہ دار دیئے عزیز و اقارب دیئے ہمیں ہر ایک رشتے کے لیے روز خداون کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان تمام رشتوں کو تھام کے مسیح خداون کی طرح کی ایک خوبصورت زندگی گزارنی چاہیے شکریہ